بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والے خیریت سے ہوں گے تاریخ کے جھروکوں سے ہم آپ کے سامنے آج ایک نیا واقعہ جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں تاریخ کے انتہائی دلچسپ واقعہ فلسطین پاکستانیوں کے دل کے بہت قریب ہے اور پاکستان بننے سے پہلے بھی قائدازم محمد علی جنہ جو تھے ان کا فلسطین جو تھا اس کے بارے میں جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان اور فلسطین کا دل کا رشتہ ہے اور آج بھی اگر آپ کسی پاکستانی سے پوچھیں کہ اس کا فلسطین کے بارے میں کیا خیال ہے تو آپ کو وہ ایسے بات کرے گا جیسے ہم کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں آج بھی ہر پاکستانی کا دل فلسطین کے ساتھ دھڑکتا ہے فلسطین میں ہونے والا ہر ظلم ہمیں ویسے ہی برا لگتا ہے جیسے پاکستان کے اندر ہونے والا کوئی ظلم ہو جیسے کشمیر میں ہونے والی کوئی بات ہو تو فلسطین ہمارے دل کے بہت قریب ہے اور اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے اسی سے جڑا ہوا ایک واقعہ لے کر آئے ہیں واقعہ ہے ایک شخصیت ہے ودی حداد انہوں نے ایک پلین ہائیجیک کیا ہاشمی صاحب تینکیو سو مچ فور جوائننگ سر اور آپ سے ہم سر جاننا چاہیں گے یہ پورا واقعہ کیا تھا پلین کیوں ہائیجیک ہوا اس کے مضامرات کیا تھے اور اس کے بعد اس کے مطائج کیا تھے سر پلیز یہ دراصل واقعہ نینٹی سیونٹی کا ہے نینٹی سیونٹی کو چند فلسطینی نوجوانوں نے ایک مسافر تیارے کو ہائیجیک کیا جس میں تین سو دس مسافر صغار تھے ان میں ففٹی سکس یہودی بھی تھے جن کی شہریت امریکن اور اسرائیلی تھی اس تیاری کو اغوا کرانے میں ماشٹر مائنڈ ودی حداد تھا جس نے مذاقرات کے بعد اگرچہ دیگر مسافروں کو آزاد کر دیا لیکن ان ففٹی سکس شہریوں کو جرغ مال بنائے رکھا ان مقویان میں اسرائیل کے مجودہ وزیر عظم نیتن یاہو کا بڑا بھائی یونو یاہو بھی تھا جسے اغوا کرو نے گولی مار کر قتل کر دیا اس واقعہ نے اسرائیل میں صفحہ ماتم بچھا دیا ودی حداد اس کاروائی کے بعد فوری بعد عراق منتقل ہو گیا اور اس نے اپنی کاروائیوں کو آغاز بغداد سے پھر جائی رکھا اس واقعہ کو فراموش کرنا اسرائیلی وزیر عظم یہودی قوم کے لیے ناممکن تھا اسرائیل اور دنیا بھر کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا نے اس واقعہ پر تفسرے کیے اور چھپن یہودیوں کی جرغمال بنانے کو اس دردناک واقعہ سے جوڑتے رہے جب ہٹلر نے یہودیوں کی نسل کشی کرتے ہوئے ہولوکاسٹ میں بڑی تعداد میں قطال کیا تھا اس پر وزیر عظم مینیچنس بیگن نے اسرائیل کی خفیہ جنسی موساد کو یہ معاملہ سونپتے ہوئے حکم دیا کہ وہ وزی حداد کو عبرتناک انجام سے دوچار کرے اور موت بھی ایسی کہ وہ پل پل مرے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے رومن بریکبین نے اپنی کتاب رائز اینڈا کل فسٹ میں انکشاف کیا کہ دوسری جنگ عظیم سے اب تک موساد نے جہاں لاکھوں لوگوں کو سازش اور منصوبہ بندی سے لکمہ اجل بنایا قتل کیا تو وہاں دنیا بھر کے سیاسی رہنماؤں اور سیاسی سائسدانوں اور مذہبی رہنماؤں کو خفیہ طریقے سے قتل کیا جن میں یاسر انفات اور ایران کے بہت سے نیکلر سائسدان بھی تھے بہت سے ایسی بھی ہے جن کے متعلق طبعی موت کا یقین کر لیا گیا ہے موساد نے ودی حداد کو خفیہ طریقے سے قتل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہوئے بغداد میں اپنے ایجنٹ کو معمور کیا جس کی رسائی ودی حداد کے گھر اور دفتر تک تھی اسرائیل کا موساد کا یہ پروگرم تھا کہ ودی حداد کا قتل اس خفیہ طریقے سے ہو کہ بجائے کہ گولی مار کر اس کو فوراں مار دیا جائے بلکہ اس کو سسکا سسکا کر عذیت نگ انداز میں مار دینا چاہیں تاکہ یہودی قوم کے جوش انتقام کو تسکین مل سکے اب اس قتل کے لیے ضروری تھا کہ ایسا زہر تیار کیا جائے جو اگرچہ کہ سائنائٹ سے ملتا جوتا ہو لیکن اس کے آسرات آہستہ آہستہ ہوں اس زہر کی تیاری کے لیے دنیا کی جدید لیبارٹری اسرائیلی انسٹیٹیوٹ آف ڈی بائولیجیکل ریسرچ کا انتخاب کیا گیا جو اسرائیل میں آج بھی قائم ہے جو دنیا کے خطرناک وائرسز پر تحقیق کرتی ہے یاد رہے یہ وہ ریسرچ چنٹر ہے جسے وائرسز مختلف بیماروں کی ویکسین تیار کرنے میں قلیدی حیثیت نہیں بلکہ کسی بھی وائرس کی افسودگی پر اتھارٹی سمجھا جاتا ہے برحال مساد کے مطالبے پر آئی آئی بی آر نے ایسا ٹوت پیسٹ تیار کیا جسے ودی اپنے دانتوں پر استعمال کرتا تھا حتیٰ کہ اس ٹوت پیسٹ کی پیکنگ اور ٹیوب کا ہو بہو بھی ویسے ہی تیار کیا گیا جسے ودی استعمال کرتا تھا اس ٹیوب میں پیسٹ کو بھی اتنا ہی رکھا گیا جتنی اریجنل مقدار میں وہاں موجود تھا یوں اپنے ایجنٹ کے ذریعے بڑی کامیابی سے ودی کے واشروم میں وہ ٹیوب رکھ دی گئی ودی نے جیسی اس پیسٹ کا استعمال کیا تو زہر آہستہ آہستہ اس کی رگوں میں منتقل شروع ہونا شروع ہو گیا اور وہ بیمار ہونے لگا کچھ ہی دنوں بعد اس کے جسم اور ہڈیوں میں درد کیٹے سے اٹھنا شروع ہو گئی اس کا وزن بارہ کلو تک کم ہو گیا شدید درد سے وہ بے حال ہو جاتا اور تو اسے بغداد ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن ایرانی ڈاکٹرز اس کی مرض کی تشخیص نہ کر سکے ودی حداد پی ایلو کے یاسر عرفات کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا یاسر عرفات کی تجویز پر اسے مشرقی جرمنی منتقل کر دیا گیا جہاں برلن ہسپتال میں ہسپتال منتقل ہوتے ہوئے درد سے اس کی چیخیں اس قدر بلند تھیں کہ ہسپتال کا عملہ پریشان ہو گیا لیکن مساد نے اس کی پل پل کی خفیہ ریکارڈنگ کا مکمل بندوبست کر رکھا تھا جس کی ریپورٹس برابر اسرائیل کو پہنچتے رہی اور یوں ودی نے 23 مارچ 1978 کو تڑپ تڑپ کر جان دے دی مشرقی جرمنی کے نامور ڈاکٹر اوٹو پروہوپ نے پوسپارٹم رپورٹ میں انکشاف کیا کہ ودی کا ایسا کو ایسا زہر دیا گیا تھا جس کی تشخیص کرنا ابھی ممکن نہیں بہرحل 2018 میں شہہ ہونے والی کتاب رائز اینڈ دا کل فسٹ میں اس راز سے پردہ اٹھ گیا کہ اسرائیل نے حداد تک قتل کر کے اپنی قوم کو باور کرایا کہ ان کو نقصان پہنچالے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں محفوظ نہیں ہوگا اب آئیے کرونا ویرس پر جس نے پوری دنیا کے ساٹھ لاکھ لوگوں کو متاثر کیا لاکھ لوگ لکمائے اجل بنتے چلے گئے اس کے بارے میں اب ایک انکشاف ہو رہا ہے کہ یہ ویرس بھی بیولوجیکل وار کا اتھیار ہے اور ویسا ہی اتھیار ہے جیسے جاپان نے انیس سو بتیس سے انیس سو پنتالیس تا چین کے شارہ یارہ گیرہ شہروں پر حیاتاتی حملے کی ہے جس سے دو لاکھ چینی موت کا شکار ہوئے انیس سو بہتر بیولوجیکل حملوں سے روکنے کے لیے ایک عالمی معاہدہ ہوا جس میں حیاتاتی حملوں کے ہتھیاروں کی تیاری اور استعمال پر پبندی کے لیے کہا گیا جس پر اسرائیل اور دیگر کچھ ممالک کے علاوہ سب ممالک نے اس پر معاہدے پر دقصد کیے بی ڈبلیو سی ٹین کا معاہدہ دس اپریل انیس سو بہتر کو ہوا اور اسرائیل کے علاوہ دیگر نو ممالک نے اس پر دقصد نہ کیے اور نہ اس کے تجدیدی بل جو چھبیس مارچ انیس سو پچھتر کو منقد ہونے والے کرونشن میں پیش کیا گیا اس پر بھی دقصد نہ کیے اس لئے اب یہ کہا جاتا ہے کہ کرونا کے ویرس کی بھی اسی لیبارٹری کا تیار کردہ ہتھیار سمجھا جا رہا ہے دوسری طرف امریکہ کے سجد ٹرمپ نے اسے چین کی لیبارٹری کا تیار کرار دے کر کاربائیوں کی دھمکی دی تھی آپ کو یاد ہوگا اور کو ویرس کر اندیا دیتا رہا اور اس کرونا کو مغرب اور امریکہ کی تباہیاں چین کی سازش کنتیجہ قرار دیتا رہا اس بار پر بات کرنا حقیقت میں فقط قیاس آرائیاں ہیں لیکن جلد راز بھی تشتی اذبام ہوگا جسے سر بستہ راز رکھا گیا ہے لیکن دوسری طرف ماضی عباد میں ایسی خوف ناک وارداتوں کا انکشاف ضرور ہوا ہے کہ کچھ ممالک نے اپنی ریبارٹریز میں وہ وائرس استیار کروا کہ استعمال کیا تو یہ اصل میں اس پہ تحقیق کی ضرورت ہے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بات کر رہے تھے اسرائیل کی کہ اسرائیل اپنے دشمن کو اپنے اہداف کو کسی بھی صورت میں بھولتا نہیں اور اس کو فراموش نہیں کرتا اس کو تاپال سے بھی بہر نکال کر ان کو نامنطقی انجام تک پہنچ آتا ہے تو بہرحال یہ ایک سازشی تیوری تھی جس میں ودی حداد ان کا شکار ہوا جی بلکل اور تاریخ کے جھروکوں سے آپ نے آج اس واقعے کے بارے میں ڈیٹیلز کو سنا اور اسی طرح سے ہم آپ کے سامنے مزید ایسے واقعات سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں تو انشاءاللہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور انشاءاللہ اس طرح کے مزید واقعات آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں مجھ اور عامل شہباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ